سرمور کلیان منچ دورہ یشون سنگھ پرمار جہنٹی کے اپلکش میں رکتدان شیور کا آئیوجن کیا گیا رکتدان شیور میں سرمور کے یواؤں نے بڑھ جڑ کر بھاگ لیا سرمور کلیان منچ پچھلے کئی ورشوں سے پرمار جہنٹی پر رکتدان شیور آئیوجن کرتا رہا ہے جس میں سرمور کلیان منچ کے سبی صدر سے اہم بھومی کا نبھاتے ہیں اس موقع پر نہ کیول ان کے دورہ رکتدان کیا جاتا ہے بلکی وہ اس موقع پر یواؤں کو بھی رکتدان کے پردیپ رہیت کرتے ہیں یہ جانکاری سنستک کے ورشت اپادیقش پردیپ ممگوئی نے دی آج کا رکتدان شیور ڈاکٹر وائیس پرمار ناچل نرماتا کی ایک سو پندریویں کی جنم شتابدی پر ہم آئیوجن کر رہے ہیں اور ہر سال ہم پچھلے بیس سال سے یہ آئیوجن کرتے جا رہے ہیں اور اس میں ہم الگ الگ ایکٹیویٹیاں کرتے ہیں لیکن رکتدان ہمارا وشیش روپ سے جو رہتا ہے یہ ہم ہر سال کرتے ہیں اور لگبک 40 سے 50 یونٹ ہر بار ہم ڈونیٹ کرتے ہیں اس میں کم سے کم ہم ابھی تک ہم جو بلڈ بینک میں ہم نے 1200 یونٹ کے آسپاس 2000 کے بعد سے ہم نے ایک اتر کر دیا ہے ابھی ہم 45 کے آسپاس کور کر چکے ہیں جو ابھی چل رہا ہے جو بلڈ بینک ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 45 یونٹ کے آسپاس ہم کر گئے ہیں اور یہاں ہمارا ٹارگٹ پچاس کا تو ہے ہی ہے مینیمم میں پردیمم گئیں صرف اور کلیان منچ میں ورشت اپادیاکش کے پت پر بلڈ بینک کا دائی تو مجھے ہی دیا جاتا ہے ہر بار تو اس بار بھی ہم نے بڑچر کا بھاگ لیا ہے باقی ہم اور گتیویدیاں نہیں کر پا رہے ہیں صرف بلڈ بینک کو ہم کانٹینیو کر رہے ہیں میں لگ بگ 22 بار ڈونیٹ کر چکا ہوں یوہوں کو ہر بار بڑ چڑھ کے آنا چاہیے کیونکہ اس سے بڑا دان کوئی اور دان نہیں ہو سکتا اور کوویڈ کے کال میں جتنی سمیں پریشانیاں جھیل رہے ہیں لوگ ان کو easily مل جائے یہی بڑی یوگدان رہے گا ہر تین مہنے بعد آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس میں کسی بھی پرگار کا کسی کو کوئی وہ کوئی ایسی پرابلم نہیں آتی کیونکہ میں خود انواہ کر چکا ہوں 22 بار میں دے چکا ہوں ہمارے یشپال کبور جی ہیں وہ لگ بگ 26 بار ڈاکٹر ایسل ورما جو آج کل ایم ایس ہیں وہ 33 بار بلڈ ڈونیٹ کر چکے ہیں بہت سے ہمارے صدس ہیں جو دے چکے ہیں اور کسی کو کوئی ابھی تک کیسی کوئی پرابلم نہیں آئی یوماوں کو دو نشوارت بلکل اگدام آگے آنا چاہیے بینہ کسی جھجک جھجک